بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دنوں سوشل میڈیا پر اور دوسرے پلیٹ فارمز پر مجر ریٹائر راجہ عادل جو کی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے اور سولجر سپیک اس کے نام سے ٹویٹر ایکاؤنٹ بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے اور ٹاپ موڈل ایکٹریس جو ہے کبرہ خان کے درمیان ایک لیگل بیٹل اور سوشل پلیٹ فارمز پر ایک بحث جاری ہے اس کا تھوڑا سا میں فیکٹس سٹوری کا بتانا چاہتا ہوں ہم لیگل سائٹ پہ جانے سے پہلے پچھلے دنوں جو ہے میڈر ریٹائر عادل نے جو ہے کہ ٹویڈ کی اور کچھ موڈل اور ایکٹریسز کو جو ہے اسٹیپلیشمنٹ سے ان کو منصوب کرایا اور انہوں نے کچھ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ناموں کے انیشیلز بتائے اس کے بعد پورے ملک میں ایک ٹرولنگ میمز کا ایک سیشن سٹارٹ ہوا جس کی وجہ سے کبرہ خان جو ہے وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے یہ ڈیفنس لیا کہ انہوں نے جو ناموں کے انیشیلز لیے اس کی وجہ سے میری ریپٹیشن خراب ہو گئی ہے اور مجھے بڑا ایک ٹراما سے میں گزر رہی ہوں تو انہوں نے ایک پھر اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا انہوں نے میجر ریٹائر راجہ عادل کو ٹائریکٹ مخاطب ہو کر انہوں نے لکھا کی میں آپ کو جو ہے کوٹ میسو کروں گی اور آپ نے یہ اچھا نہیں کیا اور یہ بھی خبردار کیا کہ میں صرف پاکستانی نیشنل نہیں ہوں بلکہ میں یوکی نیشنل بھی ہوں تو آپ نے اس چیز کو اب بگتنا ہے کہ یہاں پر جو لیگل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کبرہ خان کے پاس کوئی لیگل گراؤنڈ ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کا کیس کرے تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی شہری کو کسی بھی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو قانون اور سٹیٹ جو ہے اس کی دادرسی کرتی ہے تو یقیناً اگر کسی وجہ سے ان کی دلازاری ہوئی ہے ان کی رپیٹیشن کو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو قانون بلکل ایک ان کو مرلیف دیتی ہے لیکن جب انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے ایک تھٹ دیا میجر ریٹائر عادل کو تو یہاں سے ایک پورے کیس میں ٹویسٹ آتا ہے کرنا تو کپرا خان کو یہ چاہیے تھا وہ سیدھا ایک لیگل نوٹس بیچتے یا ڈیفیمیشن کیس کرتے تو ان کا ایک لیگل رائٹ تھا لیکن انہوں نے سوشل پریٹ فارم کا استعمال کیا اور ان کو تھریڈ کیا اب جو ہے ٹرولنگ جو ہے میجر ریٹائر عادل پہ ہونا سٹارٹ کیا لوگوں نے ان کو برا بلا کہنا سٹارٹ کیا تو اب وہاں سے میجر ریٹائر عادل صاحب سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ محترمہ میں نے تو نہ آپ کا نام لیا نہ میرے ٹویٹ کا آپ سے کوئی مطلب ہے مقصد ہے لیکن آپ تو مجھ پہ ہی اس طرح سے آپ الیگیشنز لگا رہے ہیں تو میں آپ کے خلاف کوٹ میں جاؤں گا یہاں پہ دو چیزیں بڑی ڈسکس کرنے والی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفیمیشن کا کیس اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو ڈیفیمیشن کا آپ ڈیفیمیشن آرڈیننس ٹو تھوزنڈ ٹو ہے اس کے مطابق آپ سویل کیس کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ ایک کرمنل کیس بھی ہے پاکستان کی خانون کے مطابق تو آپ سیکشن فور نائنڈی نائن میں کلیلی ڈیفائن ہے کہ کون کون سے جو آپ کے ایکشن سے وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے اس کے مطابق آپ کسی کے خلاف کیس کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک یوکے کی بات بار بات آگئی اس کی دو وجہ ہے ایک تو کبرہ خان خود یوکے نیشنل بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے میجر ایٹائر آدل جو ہے وہ بھی وہاں یوکے میں موجود ہیں تو وہاں پر ڈیفیمیشن ایکٹ ٹو تھوزن تھرٹین جو ہے وہاں پر لاغو ہے اور پاکستان کے نسبت جو ہے یوکے میں جو ہے اس کو پروف کرنا بہت مشکل ہے اور یہ لا مزید صحت کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر ڈیفیمیشن کا لا اور فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ کنفلیکٹ کر رہا تھا بہت سے جگہوں پہ تو اس وجہ سے وہاں پر اس چیز کو ثابت کرنا بھی مشکل ہے تو یہاں پر اب کبرہ خان نے کراچی جو ہے سندھ ہائی کورڈ میں ایک پیٹیشن انہوں نے موو کی اور یہ انہوں نے ریکویسٹ کی کورڈ سے کی دیکھیں جی میرے خلاف یہ یہ انہوں نے بات کی ہے اس ٹویٹر ایکاؤن سے انسٹیگرام ایکاؤن سے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تو انہوں نے ایک لسٹ دی ہے ایکاؤن کی ان کو بینڈ کیا جائے اور ان سے وہ مواد ہٹایا جائے جو منصوب ہے اور کورٹ نے اس چیز کو ایٹمیٹ کیا ہے اور پیمرہ کو یہ آرڈر دی ہے کہ آپ نو جنوری کو جو ہے ریکارڈ لے کر آئے اور ان ایکاؤن کے خلاف آپ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے کاروائی کریں اب یہاں پر میں تو سمجھتا ہوں اب جو ہے اس پورے سینئیوریوں میں جو ہے کبرہ خان کے لیے آگے لیگلی تھوڑا سا مشکلات پیش آ سکتی ہے وہ اس طرح سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میجر ڈائر آدل نے جو انیشلز لیے ہیں اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا ڈائریکلی پہلی بات اور دوسری بات جو ہے کبرہ خان کا جو نام ہے وہ ڈاکومنٹس کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے ان کا نام رابیہ اکبال ہے تو لیگلی اور قانونی طور پر ان کا نام ہی کبرہ خان نہیں ہے جس کا انیشل جو ہے کیکے بنتا ہے لیکن ان کا نام تو رابیہ اکبال ہے پھر ان کا انیشل بننا چاہیے آر آئی تو اس طرح سے اب لیکن انہوں نے نام ڈائریکلی راجہ آدل کا نام لیا ہے ان کو تھریڈ بھی کیا ہے تو اب کبرہ خان جو ویل نون ہے اس نام سے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں رہتی ہے تو پاکستان پینل کورٹ کے فور نائنٹی نائن کے تحجہ ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے